ہندوستان 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 کارگل کے سعیدوں کو کارگل کے سعیدوں کو مطاقی کارگل کے سعیدوں کو 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 بارت مطاقی اگل کے سہیدوں کو ساتھ تمام جائے 26 جولائی کو ہم لوگ کارگل ڈیویس منا رہے ہیں جیسے کہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ہماری فوج بھی آئے ٹی بی پی اور باقی فورسز بھی اس ویڈیویس کو سیلیویٹ کرنے کے لیے یہاں پہ کٹھے ہوئے اور سیویلن پارٹ سے بھی جو بھڑڈارے والے ہیں مٹھائی وٹھائی ہو گئے لے کے آئے ہیں ان کے طرف سے بھی اچھا جیسٹر ہے اور فورسز کا یہ مول بوسٹ اپ کرتا ہے اور یہاں پہ ہمیں ابھی پاچ یون سے ہم لوگ یہاں پہ ہیں مرنا تھیاتہ کروانے کے لیے تو ایسے میں یہ سیلیبریشن اچھا لگتا ہے اور ایک مول بوسٹ اپ کا کام کرتا ہے جوان تو جتنے بھی ہیں ہم لوگ دیش کے لیے مرنے مٹنے کے لیے ہمیشہ تیار بیٹھیں اور کبھی بھی موقع ملے گا کسی بھی ٹائپ کا دیش کی سیوہ کے لیے اسی لیے ہم لوگ فوج میں ہیں جی بلکل ہم اس وقت سنمرگ بالتل بیس کیمپ پہ موجود ہیں آج جو کارگل کے شہیدوں کو ستاندل دی جا رہی ہے جو وجہ دیوس منایا جا رہا ہے اس حوالے سے یہاں پہ بندارے کے جو لوگ ہیں انہیں نے ایک تقریب یہاں پہ مناکت کی تھی جو سی آر پی آئی ٹی بی بھی ان کے جوانوں کو یہاں پہ مٹھائی باغ دے گئی ان سے بات کریں گے جی آپ کا نام امیت کمار ہم یہاں پہ سبھی کارگل ویجے دیوس منانے کے لیے اکتریت ہوئے ہیں جو جن جوانوں نے یہاں پہ سہادت دی ہے ہمیں ان پر بہت ہی گرہ ہوئے ہیں جو وجہ دیوس آج ہے منایا جا رہا ہے تو آپ کیا اپنے دیش کے لیے میسیج دینا جا ہے جو وجہ دیوس میں آج ہم یہاں کارگل شہید دیوس منانے کے لیے اکتریت ہوئے ہیں یہاں پہ جو ہمارے جوانوں نے کارگل میں شہید دیت جو کیا تو اس میں اس کو ہم ست ست نمسکار کرتے ہیں یہ تھی یہاں ہمارے جو سیارپیف کے جوان جو یہاں پہ اکتر ہوئے ہیں جو بندارے والین کے سے مٹھائی بانٹے جا رہے ہیں یہاں پہ ایک جو وجہ دیوس وہ منایا جا رہا ہے جمولکس کے لیے زہور احمد کی ریپورٹ ہمارے والین کے لیے زہور احمد کی ریپورٹ